موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شہریار لاہور میں کئی بزرگ ہستیوں کے مزارات ہیں ان میں سے ایک بزرگ ہستی حضرت سابر شاہ ولی ہیں جن کی تاریخ دو سو بیاسی سال پرانی ہے آپ کا مزار بادشیہ مسجد کے پہلو میں واقع ہے آئیے آج آپ کو ان کے مزار شریف میں لیے چلتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا سابر شاہ لاہور کے خدا پرس درویش گزرے ہیں درویشی کی تربیت گھر سے پائی ان کے دادا نے جوانی میں ترکے دنیا کر کے درویشی اختیار کی تو سابر شاہ کے والد حسین شاہ نے بھی یہی راستہ اپنایا پھر اسی راہ پر سابر بھی گامزن رہے سفر و سیاحت اہلاللہ کا من پسند مشغلہ رہا ہے اس میں کئی حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں اور سعادتیں بھی ایسے ہی ایک سفر میں سابر شاہ مشہد پہنچے جہاں ان کی ملاقات ایک افغان بہادر سپاہی احمد شاہ دررانی سے ہوئی جو بعد میں احمد شاہ عبدالی کے نام سے مشہور ہوئے درویش نے احمد شاہ کے ماتے پر لکھی بادشاہت کی بشارت اسے سنائی بظاہر حالات موضوع دکھائی نہ دیتے تھے مگر خدا کی قدرت کہ احمد شاہ دررانی سریر آرائے سلطنت ہوا تو درویش پر اس کا اعتماد جم گیا صاحبے تخت و تاج بننے کے بعد وہ سابر شاہ کو کسی دم خود سے جدا نہ کرتا اور باکمال احترام پیش آتا سابر شاہ لہور پہنچے تو یہاں کسی نے یہ بے پرکی اڑا دی کہ احمد شاہ دررانی نے اپنے توپ خانہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنا جادو گھر بھیج دیا ہے تاکہ وہ نازم لہور شاہ نواز خانہ کا توپ خانہ بیکار کر دے شاہ نواز نے سابر شاہ کو اپنے دربار میں طلب کیا سابر شاہ نے دربار میں پہنچ کر نہ تو شاہ کو جھک کر سلام کیا اور نہ ادا بجا لیا بعد ارضی سابر شاہ نے معاملہ جزوکل بیان کر کے شاہ نواز خانہ کو متنبع کیا کہ وہ احمد شاہ دررانی سے اپنا معاہدہ نبھائے وگر نہ احمد شاہ کے آساکر لہور کو پامال کر دیں گے اور نہ حق مندگان خدا اور بشندگان شہر برباد ہوں گے شاہ نواز اکبد نااندیش اور بد دماغ نوجوان تھا اس نے درویش کی بیبا کانہ گفتگو کو اپنے تہیں گستاخی قرار دیا اور حکم صادر کیا کہ اس زبان دراز کے گلے میں پگلی ہوئی گرم چاندی انڈی لی جائے گرم سیال چاندی کے گلے میں اترتے ہی درویش کا دم نکل گیا شاہ نواز خان نے ناش کو بے گوروں کا فن چھوڑ دیا احمد شاہ دررانی آٹھ جنوری ستنہ سوٹالیس کو شاہ درہ پہنچا اسے ثابت شاہ کا انجام معلوم ہوا تو مارے غصے کے بید مجنوع کی طرح کاپنے لگا اس قتل ناحق کے بعد احمد شاہ دررانی کے ہاتھوں لہور پر جو تباہی اتری وہ الگ داستان ہے بہر کیف افغانوں نے درویش کے جسد خاکی کو پادشاہی مسجد کے اقب میں ایک تقیئے میں سپرد خاک کیا درویش حضرت سابر شاہ کا مزار شاہی مسجد کے غربی جانے واقع ہے مزار ایک ٹیلے پر واقع ہے جو سڑک سے کافی انچا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا قبرستان وجود میں آ چکا ہے اسی جگہ فلمی ادھاکار عاصف جاہ بھی مدفون ہے جو سابر شاہ کے متقدین میں شامل تھے موسیقی موسیقی